موسیقی موسیقی جو آج کا لائیو ہمارے چل رہے ہیں اس میں ہم بتانے والے ہیں انشاءاللہ اور اس میں ہم بعد یہاں شروع کریں گے کہ فٹوال دیکھنا مستحب ہے باکیٹس نے بات میں اللہ حبت کیوں مستحب ہے اور اس کے بعد آگے کیا باتیں ہوگی یہ انشاءاللہ بات نہیں اس لیے کہ لوگوں کو بتا چل رہے ہیں تو خیر فٹوال محج دیکھنے میں یہ جو ساری قباحتیں آتی ہیں یہ شوق ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اور کیا جائے تو ساری چیزیں امام کے ساتھ جڑی بھی ہیں المؤمن القوی ہم سٹرانگ مؤمن کی بات کر رہے ہیں نا اس سٹرنگ سے پہلے ایک اور چیز ہے اور وہ کیا ہے القوی سے پہلے المؤمن ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم امام والے ہیں یا نہیں اگر ہم امام والے ہیں تو پھر ہمارے قوی ہونے کا ہمارے بوڈی بلڈر ہونے کا ہمارے مضبوط ہونے کا ہمارے فٹوالر ہونے کا ہمارے کرکٹر ہونے کا یہ سب چیزوں کا پھر تو انشاءاللہ فائدہ ہے لیکن اگر مومن ہی نہیں ہیں اگر ایمان ہی کمزور ہے تو پھر جسم جتنے مرضی مضبوط ہوں جتنی مرضی بہترین اور پرکسس بوڈی ہو اور جتنا انسان پرتیلا ہو اور جتنی اس میں صلاحیتیں ہو وہ کمزور یہ بیچارا ہے تو اس حدیث میں جو فیزیکل فٹنس ہے اس کو پہلے ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے المؤمن القوی اور اگر کوئی سخص جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے لیکن اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے تو وہ قطعا اللہ تعالیٰ پر پسند نہیں ہے بلکہ اس کی یہ قوت اور مضبوطی اس کے خلاف ممکن ہے کہ ووال بن جائے اگر وہ اس کو اللہ کے نابسل میں استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا ایک شورٹ سا اور بنیادی سا مفہم ہے اس حدیث کا اور اس اعتبار سے اس حدیث میں ترغیب اس کی دلائے گئی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو ایمان پہلے اور اس کے بعد اپنے جسم کو بھی مضبوط رکھو اور یہ مضبوط جسم والا بندہ یہ اللہ کو زیادہ پسند اور زیادہ محبوب ہے